بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی لوگ ان کی محبت اور اخوت کی مثال دیا کرتے تھے بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے کا عبدالرحمن تھا عبداللہ شادی شدہ اور چار بچوں کا باپ تھا جبکہ عبدالرحمن غیر شادی شدہ تھا دونوں برطن سازی کا کام کرتے تھے اور اپنے کام میں بہت ماہر تھے وہ سال میں دو مرتبہ اپنے تیار کردہ برطنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے اور واپسی پر اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خرید لاتے اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہوتی تھی حسب معمول دونوں بھائی برطن لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے یہ کئی دنوں کا سفر تھا ابھی وہ شہر سے ایک دن کے فاصلے پر تھے یہ دوپہر کا وقت ہو گیا انہوں نے ایک سائدار درخت کے نیچے گدوں سے سامان اتارا ان کے آگے دانہ ڈالا خود وضو کر کے نماز زہر ادا کی اور خانہ کھانے لگے میرے پیارے دوستو خانے سے فارغ ہوئی تھے کہ انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی انہوں نے دیکھا کہ غرد و غبار میں اٹھا ہوا ایک شخص ان کی جانب آ رہا تھا اس شخص نے قریب آگر کہا آئے دوستو کیا تمہیں کسی ہم سفر کی ضرورت ہے بڑے بھائی نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے دونوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا کچھ دیر آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکی لے پا کر اس سے حال و آوال دریافت کیا اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو جواب میں بڑے بھائی نے کہا ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں اجنبی نے کہا دیکھو میاں تم بال بچوں والے ہو تمہارا حق زیادہ بنتا ہے اور محنت میں بھی تم زیادہ شامل ہو چھوٹا تو اکیلہ ہے کیا تم نے کبھی اس پہلو سے بھی سوچا ہے اس طرح اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا اس نے دل میں آہد کر لیا کہ اس طفعہ وہ زیادہ حصہ لیں گا اجنبی نے اسی طرح موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا کیا سامان بیچنے کے بعد تم دونوں برابر تقسیم کرتے ہو چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں اجنبی نے کہا میں تمہاری ابھی شادی ہونی ہے گھر بننا ہے اور آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں رہتے ہو کام کاج بھی تم زیادہ کرتے ہو بڑا بھائی تو اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا شادی کی اخراجات کہاں سے آئیں گے عزیزوں دوستوں چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور کھچا کھچا رہنے لگا اجنبی سائی کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا تو کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا شہر پہنچنے کے بعد سامان بہت اچھے داموں میں فروخت ہو گیا ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی جامعہ مسجد میں جمعت المبارک کی نماز پڑھنے گئے امام صاحب نے خطبے کے دوران سورہ ناس کی تشریف فرمائی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسیں پیدا کرتا ہے اور فرمایا کہ اگر کوئی بھی آپ سے کوئی ایسی بات کرے جس سے آپس میں فوٹ پڑے بے اتفاقی پیدا ہو یا حرس جاگ اٹھے تو آپ لوگ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اس طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا دونوں بھائیوں کے سمجھ میں بات آگئی مسجد کے باہر انہوں نے اپنے دلوں کو ٹٹولا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں پر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اجنبی فوراً غائب ہو گیا دونوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی انہوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ امام صاحب کو ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا اس کے بعد وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کیا کیونکہ انہیں کی بدولت وہ شیطان کی مکروح بچار سے بچ گئے تھے موسیقی موسیقی